میں نے یہ ڈریس دیکھا تھا ایتھنک پہ جس کی قیمت آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں ماریا بی کا جو ڈریس دس ہزار کا بارہ ہزار کپڑا ہے وہ یہاں پہ آپ کو تین ہزار میں مل رہا ہے جیون مارکیٹ میں جتنے بھی کلرز ماریا بی کے موجود ہیں چکن کاری کے آپ کو سارے یہاں سے مل جائیں گے اسلام علیکم آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت سپیشل ویڈیو ہے میں نے یہ ڈریس دیکھا تھا ایتھنک پہ جس کی قیمت آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں نے سوچا کہ یار میں نے اس ڈریس کو نہ تین ہزار میں ریڈی کرنا ہے لیکن can you imagine کہ مجھے پندرہ سو کا ڈریس مل گیا اور اس کے پر مجھے دو گز لیسلی میں نے ہاں نہیں ڈھائی گز میں نے اس میں لیسلی جو کہ مجھے ملی پندرہ روپے گز تو آپ حساب لگائیں کہ میرا کیا خرچہ ہوا میرا تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا اس ڈریس کے اوپر اور اس ڈریس کو پلیز کمپلیٹ ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اتنی محنت کر کے میں نے بنایا یہ ڈریس اور کافی میری بہن کی بھی محنت اس میں شامل ہے کیونکہ سٹچنگ جو ہے وہ میری بہن نہیں کی ہے رمضان ہے آپ کو پتہ ہے رمضان میں کوئی بھی سٹچنگ نہیں کر کے دیتا اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا کہ ایتھنک انسپائیڈ یہ ایک اور ڈریس جو کہ میں نے اپنے پرانے کپڑوں کو ری یوز کرتے ہوئے بنایا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو I hope you will love it اور آپ کو اس سے اتنے آئیڈیاز آ جائیں گے تو آپ کے پرانے کپڑے جو علماری میں پڑے سڑ رہے ہیں وہ فالتو نہیں ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹ تو ضرور ضرور ڈراب کرنے کچھ بھی لگے برا لگے اچھا لگے میری میند جیسی بھی لگے آپ لوگ بھول سکتے ہیں مجھے اچھا لگے گا ویڈیو کو لائک بھی پلیس کرنے سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن لائپ ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھیں جناب ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں گھر سے میں جا رہی ہوں آج سالون سالون ڈے ہے آفٹر آئیئر مجھے جو ہے نا وہ ہائیڈر فیشل یہاں پر کوئی ایسٹیٹک کلینک تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا ایسٹیٹک لائپ کے نام سے جو ہر ٹاؤن میں ہیں اور ان کی سرویس بھی مجھے کافی اچھی لگی انوائرمنٹ ان کا کافی اچھا ہے اور اس وقت ان کی پرائزز بڑی ریزنیبل ہیں یعنی کہ نارمل آپ کسی اور سالون میں جاتے ہیں ماں پر آپ چھ سات ہزار کا فیشل کراتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہائیڈر فیشل ویڈ 11 سٹیپس آپ کو جو ہے یہاں پر سات ہزار میں مل رہا ہے تو میں ان کا جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی دیکھیں میں نے ہلکا ساس میں سب ایڈ بھی کیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل چکے ہیں سالون سے پہنچ چکے ہیں ہم جیون مارکیٹ اور ہم لوگوں نے یہ ڈریس دیکھا یہاں پر یہ ڈریسز جو ہیں وہ چودہ سو پندہ سو کے ڈریسز لٹکے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیزائنز اتنے برے بھی نہیں ہیں لیکن فیبرک کی جو سٹیچنگ ہوتی ہے وہ ان کی مجھے پسند نہیں آتی جس کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ یہ جو ان کے سات سو کا آٹ سو کا پندرہ سو کا بارہ سو کا ڈریسز ہوتا ہے یہ جو انہوں نے شرٹل لٹکائیں وہ کہہ رہے ہیں چھے چھے سو کی ہیں وہ جو ٹاپس لٹکے ہیں وہ سات سو کا ہزار کا ٹاپ ہے ان کا تو اس طرح کی آپ کو بہت سارے چیون مارکیٹ میں ملیں گے ابھی ہم اندر جا رہے ہیں ہم دھون رہے ہیں کپڑا جی اربی لینن انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر پتھان بیٹھے ہوتے ہیں آپ پتھانوں کے پاس جائیں ماں سے آپ کو مل جائے گا تو ہم لوگوں کسی ایک میچنگ سینٹر کی شاپ میں پہنچے اور اس شاپ میں ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کے فابرک کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا فابرک ہے تو تو جی یہ ہے سٹون لینن اور پہننے میں اتنا کمفٹیبل ہے کیونکہ میں نے یہ دریس ابھی جو پہنا ہے اور اتنا لائٹ ویٹ ہے اس میں گرمی بھی نہیں لگی کیونکہ گرمی تو ہو چکی ہے دھائی گز کا اس کا دھائی جو ہے نا وہ میٹر کا اس کا ارز ہے ارسپیس کا بہت بڑا ہے یہاں سے ہم نے لیسس لی تین گز اور یہ دیکھیں ماریا بی کا جو دریس دس ہزار کا بارہ ہزار کا پڑا ہے وہ یہاں پہ آپ کو تین ہزار میں مل رہا ہے جیون مارکیٹ میں جتنے بھی کلرز ماریا بی کے موجود ہیں چکن کاری کے آپ کو سارے یہاں سے مل جائیں گے اگر کوئی ریکریئٹ کرنا چاہتا ہے ڈریس کو یا پھر اسی طرح کے ڈریس سے انسپائر ہے تو آپ جیون مارکیٹ میں جائیں آپ کو ماریا بی کے چکن کاری کے جو نیو کلیکشن آئی ہے اس میں سے آپ کو ہر طرح کے ڈریسز اور ہر کلر یہاں پر مل جائے گا میں نے ایک بندی کی جو ہے نا وہ ریکریئٹ کی ویڈیو دیکھی بھی تھی پرپل یہ ریڈ کلر میں اس نے بنایا اس نے بہت مہنگا بنایا یار یہاں پہ تین ہزار کا مل رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اور ماریا بی کا پرنٹ یہاں پر پڑا ہوئے جو کہ پچیس سو کا مل رہا ہے تھری پیس ہے کمیش الوار دپٹہ ہے اور یہ جو ہے بالکل ماریا بی کا جو پرنٹ ہے اسی طرح کا ہے اور ایک اور لڑکی نے بھی ریکریئیشن کی ہے تو اسی نے بھی اس طرح کا پرنٹ یہ اس کی ہے اس کے بعد جناب ہم یہاں پر مارکیٹ میں دیکھ رہے تھے جولری وغیرہ تو جیون مارکیٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اچھے علاقے میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو جولری کافی اچھی ملے گی جولری یہاں پر لٹس آف ورائیٹی ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر میں ایک چیز کو کورٹ نہیں کر سکتی تھی میں پس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور یہ دیکھیں یہ تھی میری فروگ جس کے نیچے سے پیچ میں نے پورا اتارا یہ فروگ تھی اس کے سائیڈوں کی سلائیاں دھیڑی پچھلی سائیڈ کا بھی پورا پیچ میں نے اتار دیا ٹھیک ہے اتارنے کے بعد جو ہے پھر میں نے اس کے جو بازو تھے ان کے بازووں سے بھی میں نے پورے پیچس نکال دیے پھر یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے شرٹ کا جو ہے وہ میں نے جو لیند ہے وہ میں نے لیند رکی تھی 31 لیکن پھر 31 لیند رکنے کے بعد میں نے اس پیچ کو لمبا کر کے یعنی بڑھا کے لگا دیا تھا میں نے اس کے اوپر رکھ کے لگانا تھا مگر میں نے بڑھا کے لگا دیا کیونکہ مجھے لیند چھوٹی لگ رہی تو اس کے بعد ہم لوگ ٹراؤزر کاٹ رہے ہیں جی یہ پلازو جو ہے جو بڑے فلیر کا پلازو ہوتا ہے وہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں وہ آپ کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ جس پہ ابھی میری بہین مارک کر رہی ہے یہ میری ویسٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے میری ویسٹ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لائن جو ہے ہم لوگوں نے سائز لیا انچی ٹیپ سے اور پھر اس سائز کو ہم نے ڈراؤ کر لیا تاکہ ہم اس حساب سے اس کی کٹنگ کر لیں تو میک شور کریں ہم نے سائز کا نشان ادھر سے لگا تھا لیکن کٹنگ ہم نے دوسری سائیڈ سے کی تھی اوپن والی سائیڈ سے کیونکہ جو بند والی جگہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کر لیا تو آپ کا کپڑا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بند ہم نے مارے میں اس لئے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ کے اس طرف سے کٹیے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جناب اس طریقے سے ہم نے اس کو پورا سیٹ کر کے رکھ لیا ہے ٹراؤزر کو اور اس کا عرض بہت بڑا ہے اس لئے اس متنا جوڑ نہیں آ رہا اور میری ہائٹ بھی بہت لمبی نہیں ہے تو ہم لوگ تھرٹی سیون جو ہے نا وہ اس کی لیندھ رکھ رہے ہیں تھرٹی سیون لیندھ کے حساب سے جو ہے نا ہم نے اس کو بنانا ہے اب ہم لوگ یہاں سے کٹنگ سٹارٹ کریں گے یہ اوپر بیلٹ آئے گا بیلٹ کا مارجن ہم نے چھوڑا ہے بیلٹ کا مارجن چھوڑنے کے بعد جو ہے ہم اس کے پر سائز لگائیں گے اوپر سے آپ نے اس کو سیدھا رکھنا ہے اور اس امچی ٹیپ کو اپنے ساتھ ساتھ گھمانا ہے جیسے جیسے آپ اس کو آگے آگے لے کر جائیں گے اس حساب سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اگر آپ ویسے ہی گول رکھ کے کٹنگ کر دیں گے تو وہ آپ کا کپڑا خراب ہو جائے گا ہم لوگوں نے یہ دیکھیں اپنے ساتھ ساتھ رکھ کر ایک ایک چیز کو ہم لوگوں نے سائز کو کاؤنٹ کیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی ایک انچ ونچ کا بھی فرق نہ آئے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد یہ جو سائٹ سے ہم کپڑا کاٹ کے اوپن فروک کو ہم شرٹ میں تبدیل کر رہے ہیں تو جو سائٹ کا جو ہم نے کپڑا نکالا ہے اس سائٹ کے کپڑے کو ہم کیا کریں گے وہ آپ کو ویڈیو میں آگے آگے پتا چلنے والا ہے تو یہ جناب اس کپڑے کو ہم لوگوں نے کاٹ پیٹ کے اس میں سے تھوڑا سا یہ ہمارے پاس بچہ کیونکہ سٹریٹ اگر ہم لائن نکالتے تو ہماری وہ شرٹ خراب ہو جاتی اور اس شرٹ کو بھی مجھے خراب نہیں کرنا تھا کافی مہنگا میرا وہ ڈریس ہے وہ میں نے موٹف سے خریدا تھا اور یہ جو لیس نکلی ہے یہ بھی دامن سے نکلی تھی اسی ڈریس کے تو اس کے گلے پہ ہم نے اس طرح سے اس کو چکا لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے سائٹ میں لیس لگائی اور لیس لگانے کے بعد ہم اس کو فولڈ کر رہے ہیں اور ہم نے کافی چوڑا کر کے اس کو فولڈ کر لیا پھر ہم نے یہ پیچز لگانے کے بعد بھی اوپر ایک باریک سی سلائی لگائی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے ذرا فنشنگ آتی ہے بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ لگتا ہے ڈیزائن اٹھا اٹھا نہیں لگتا کھڑا کھڑا نہیں لگتا تو اس طرح سے یہ بیٹھا ہوا میں لگایا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو اوور لاک بھی کروائیے گا کیونکہ یہ جو کپڑا ہے سٹون لینن اس کے دھاگیں نکلتے ہیں تو آپ کو اس کو اوور لاک لازمی کروانا پڑے سب سے پہلے میں آپ کو یہ شرٹ دکھا رہی ہوں جس شرٹ کے اوپر سے میں نے سب سب کچھ اتار دیا اور یہ اتارنے کے بعد اس کے سلیو وغیرہ بھی اتار دیا اس کے گلے سے بھی سب کچھ لیکن میں نے اپنی اس شرٹ کو بھی سیف کر لیا کیونکہ یہ مجھے بھی اور میں ہسپنڈ کو بہت پسند ہے ڈیزائن پھر اس کے بعد جناب یہ ڈریس جو ہے ریڈی کیا ہم نے جو ڈریس مجھے پسند آیا تھا یہ اس کا توپٹا ہے جو توپٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی پہنا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی پہنا جائے گا اور یہ دیکھیں اس کی یہ نیک لائن پہ جو میں نے لگایا ہے اور اس کے جو سلیو ہیں یہ بھی اسی سے وہ والی شرٹ سے اتار چاہے ہیں یہ والی جو لیس لگی بھی ہے یہ لیس بھی اس شرٹ سے اتاری تھی جو میں نے اس پہ لگائی ہے اس کے بعد یہ دامن دیکھیں اس دامن کے اوپر یہ جو لیسز لگیا ہے سارا پیچ لگائے گئے سب پچھ اس سے اتر کے میں نے اس پہ لگایا ہے اور اس کے سائیڈ پہ جو ہے نا میں نے ہلکی سی بلاک کلر کی شٹل لیس لگائی ہے اور یہ بھلا جو پلازو ہے یہ ہمیں کاٹنا نہیں آتا تھا بنانا نہیں آتا تھا ہم نے ایک ایک چیز جو ہے وہ یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے ہم لگوں نے خود سیکھی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یوٹیوب آپ کے لئے کتنا ہیلپفول ہوتا ہے تو یہ ڈریس ہے نا یہ دیکھیں یہ دونوں ڈریس جو ہیں آپ ایک ہی فریم میں دیکھ رہے ہیں دونوں ڈریس اور دونوں ڈریس اس کو میں نے کس طریقے سے بچایا ہے اچھا اس کی درمیان ملی پتی ہے یہ میں نے کیسے نکالی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سیدھی سیدھی جو لائنس ہے نا یہ سیدھی سیدھی لائنس ان سیدھی سیدھی لائنس کو میں نے یہ اس کے سائٹ سے کٹا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ائر لائن شیپ آرہی ہے تو اس کی ائر لائن شیپ کیلئے ہم نے کیا کیا اس کے سائٹ سے کپڑا نکالا اور کپڑا نکال کر اس کی پتیاں بنائی اور پٹیاں بنا کر اس کے گلے پہ لگا دی اور بٹنز جو ہیں بٹنز میں نے اس سے اتارے کیونکہ بٹن بہت خوبصورت ہے اس سے اتارے اور بٹن اس پر لگا دیے اور یہ جو ڈریس میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے موٹفز برینڈ سے لیا تھا دو سال پہلے اور یہ میں نے لیا تھا سترہ ہزار کا سیونٹین تھالزن کا میں نے یہ ڈریس لیا تھا لیکن آنسلی اس کا جو فابرک ہے یہ دیکھیں کس طرح کا ہے یہ سب اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی مہن کو کہا کہ کپڑا اس کا بچ گیا تھا ہمارے پاس کیونکہ کپڑے کا عرض بہت بڑا تھا دھائی میٹر کا اس کا عرض تھا اس لیے اس میں سے یہ پلازو بن گیا ہے اور میری ہائیڈ بھی بہت لمبی نہیں ہے تو اس لیے میرا پلازو اس میں سے بن گیا تھا اس کے اوپر پھر میں نے جو کپڑا بچ گیا تھا اپنی سسٹر کو بولا کہ آپ نہ اس کی مغزی بنا کر اس پر لگا دو تو اس نے اس پر مغزی بنا کر پوری لگا دی تو میری یہ شرٹ بھی سیف ہو گئی یہ میرا عرض سیف ہو گیا میں وہ توپٹا توپٹا میں یہ توپٹا جب بھی چاہوں اسٹریس کے ساتھ پہن سکتی ہوں اور اسٹریس کے ساتھ پہن سکتی ہوں تو ہوپفولی آپ لوگ کو جو ہے وہ دیزائنگ اور سٹچنگ میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دکھائی آپ لوگ کو پلازو کی تو سٹچنگ میں دکھائی نہیں سکی لیکن پلازو کی سٹچنگ اگر کسی سے یہ نیچے کی سلائی بھی نہیں لگتی جو گلائی میں ہوتی ہے تھوڑی تو آپ اس کو پیکو بھی کرا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سٹچ ہی کریں اس کو آپ پیکو بھی کرا سکتے ہیں تو اس ڈریس پہ میری بہن کی بہت محنت ہوئی ہے بچاری نے بہت ٹائم لگا کے اس ڈریس کو بنایا ہے کل اس نے پورا دن لگایا اور اس ڈریس کو ہم نے سٹچ کیا کیونکہ یہ ٹراؤزر ہمیں کٹنگ نہیں کرنا آتا تھا اس کے بارے میں نہیں کرتا تھا تو ویسے تو اگر اوبرال حساب لگایا جائے تو میری سسٹر نے یہ بدن تھری آورز میں بدن تھری آورز میں اس ڈریس کو میری بہن نے ریڈی کر دیا تھا تو یہ بہت ڈریسز بہت ڈریسز بہت ڈریسز بہت ڈریسز اور اب میں اس کو پہنوں گی تو پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں جولری ڈیسائیڈ خسے ڈیسائیڈ اور پھر ہم اس کو پہنتے ہیں اچھا بھائی اوہ مائی گاڈ یہ خسے میں نے آپ پتہ صرف اور صرف ایک آزار میں خریدے تھے اور یہ میں نے سٹائلوں سے لیے تھے اور یہ خسا میں رینڈم لی لے کر آئی تھی مگر آپ دیکھیں کہ اب یہ میرے ڈریس کے ساتھ کتنا میچ کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی